بسم اللہ الرحمن الرحیم چل جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پتہ نہیں کیا ہوگی آج میری ویڈیو آج لگتا ہے یہ خراب کر کے چھوڑے گا چل جاؤ شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے اور ابھی ہے صبح کا ٹائم مطلب بہت ارلی صبح ہے ابھی میں نے تھوڑی در پہلے پانچ منٹ ہوئے میں نے نماز پڑھی ہے بلکل صبح صبح کا ٹائم ہے اور چائے میں نے بننے کے لیے رکھ دیا وہ جو میں نے تھوڑے دن پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ تو چائے کو تھوڑا سا کنٹرول کریں لیکن وہ والا جو تھا کنٹرول وہ صرف دو دن ہی مشکل سے رہا ہے تو پھر سے عادت آگئی ہے واپس چائے کی کیونکہ یہ کیسی عادت ہے جو پڑ جائے تو پھر یہ اترتی نہیں ہے اور چائے کے بغیر تو بلکل بھی غزارہ نہیں ہے تو پھر میں نے آج پھر بنانے شروع کر دی آج ویسے بھی موسم بڑا اچھا بھی باہر بہت اچھے بادل بنے ہیں اللہ کرے سارا دن ہی ایسا موسم رہے تو صبح خالی پیٹ تھا ویسے میں نے کبھی نہیں چاہے پی ابھی ناشتہ بھی آج جلدی بنا رہی ہوں تھوڑے دن سے تھوڑی صبح کی روٹین چینج ہوگی ہے ہفتہ جلدی ہو جاتی ہے نماز کا ٹائم تو پھر میں اسے پاس بٹھا کے نماز پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد پھر وہ سوتی نہیں ہے تو پھر ناشتہ بھی جلدی بنانا شروع کر دیتی ہوں ساتھ ہی ابھی چائے بننے کے لیے رکھ دی ہے آنچ میں اس کے نیچے ہلکی کر دوں اور ساتھ ساتھ پھر باقی کا جو ناشتہ اسے بھی دیکھتی ہوں آج میں بہت ہی مزے کی چیز بنا رہی ہوں ناشتے میں ایک دم سرپرائز ہے خاص طور پر میرے بیٹے کے لیے اسے بہت پسند ہے اصل میں کل بنایا تھا آلو گوبی کا سالن اس رات میں تو ابھی پھر آلو گوبی والے پراتھے بنانی لگی ہوں اسے بہت زیادہ پسند ہے ابھی تھوڑے دینوں سے رٹ لگائی ہوئی تھی آلو مطر گاجرے آلو مطر گاجرے ابھی اسے پتا ہے کہ موسم چینج ہو گیا آلو مطر گاجرے اسے بزار میں دیکھیں ہیں سبزی والی شاپ پہ تو اسے بہت پسند ہے ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے میں نے سوچا کہ اس کا جو فیورٹ سالن مکس ویجیٹیبلز کا وہی بناوں گی ابھی مولی مولی کیریوں سوری آلو گوبی کے پراتھے سالن میں میں بہت کم نمک مرچیں ڈالتی ہیں بچوں نے کھانا ہوتا ہے ابھی اس میں میں نے زیرہ ڈالا تھوڑا سا سالن کے اندر اور تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی کیونکہ پھر روٹی کے ساتھ جب ان کا پراتھا بنے گا تو یہ پھر اور زیادہ لائٹ ہو جائیں گے پھر اس میں تھوڑا سا ڈال لیں کیونکہ ہم نے بھی تو کھانا ہم تو بچوں کے ساتھ ویسا نہیں کھا سکتے تو تھوڑی سا میں اس میں جو موٹی والی دھڑا میٹ ٹیم پیسی بھی وہ ڈال لوں گی بس ابھی حفظہ کو نیچے کمرے میں چھوڑ ہی آئی ہوں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے آئی ہوں اور ناشتہ بنانے کے بعد جا کر دیکھوں گی کیا سینہ وہاں پہ کیا 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 کمرے کی کیا حالت ہوئی ہوتی ہے اسے ذرا چمچ کی مدد سے بھری کروں گی اچھے سے بس اب یہ ہو گیا اور آٹا بھی میں نے نکال کے رکھا ہوا بھائی فریج سے اب یہ ایک تو بڑھتا ہے دھونے والے تو میں نے سوچا کہ جب تک آٹا تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے ساتھ ان کو بھی ہاتھ مار لوں جلدی سے اچھا بہت اچھا لگتا ہے اگر بندہ سبس کو اٹھے تو بہت سارے کام جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں ٹائم پہ سارا کچھ نماز پڑھو اور پھر ناشتہ کرو اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو چھوٹے مٹے اور کام ہیں بچوں کے مطلب بندے کا دن بہت اچھا گزرتا ہے جس دن وہ جلدی اٹھتا ہے ایک تو ناشتہ جلدی کر لیتا ہے خاص طور پر صبح کی نماز اور دوسری باتیں کی ہے کہ جب ہم صبح کی جس دن ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا اس دن باقی نمازیں بھی بندے کا خود بخود ہی آٹومیٹیکلی بندے کو نا ہوتا ہے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا زہر کا ٹائم نماز پڑھ لوں اثر کا لیکن میرے ساتھ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جس دن میری صبح کی نماز رہ جائے نا اس دن میری باقی نمازیں بھی وہ در ڈسٹرب ہوتی ہیں ایک وہ ہوتا ہے نا بندے کو مطلب بڑی ہو جاتا ہے عجیب سا منوسط سی لیکن اچھی بات ہے بہت زیادہ اچھی بات ہے اگر صبح اٹھیں تو ویسے تو جو لوگ جن کی جو ماں ہیں جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں جس طرح میں ہوں تو میرے ساتھ تو بہت زیادہ ایسی ہوتا ہے کہ نماز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور کبھی کوئی نماز بیچ میں آدھی پڑی جاتی ہے اور آدھی رہ جاتی ہے بچوں کے وجہ سے کیونکہ ساتھ ساتھ پھی دیکھنا ہے میں تو پھر اسے پاس بٹھا کے پڑتی ہوں یا پھر واکر میں پھر بچے کھینچتے ہیں اور واکر میں مجھے کھینچتی ہے کبھی مراڈو بٹا کھینچ رہی ہے کبھی تو پھر بچوں کے ساتھ پھر ایسی نماز بڑی جاتی ہے تو انشاءاللہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سب کچھ ہی سیٹ ہو جائے گا اور پھر اور کام بھی کافی سارے ہوتے ہیں فی میلز کے ساتھ ساتھ بچوں کے کافی کچھ منیج کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ساری فی میلز ہی ہیں اور ساری چھوٹے بچوں والی ماہیں ایسی سٹرگل کرتی ہیں پیری بچے بڑے ہوتے ہیں بس پانی نہیں پیا سبو سے تو سبوٹ کے پانی پینا لازمی ہوتا ہے تو پہلے پانی بھی پیلو پیاس بہت زیادہ لگ دی ہے یہ آٹا آٹا میں نے سبو نکالا تو یہ ڈبا مجھے بڑا تنک آ رہا تھا جب میں اسے رکھوں یہ کبھی ادھر کو گر جائے کبھی ادھر کو تو وہ میں نے دیکھا کہ میں نے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے فریزر میں رکھا تھا جگہ نہیں تھی اتنی تو وہ جس سائیڈ کو ٹیڑا کیا تو اسی سائیڈ کو نا سارا آٹا چلا گیا تھا وہ اس کے ویڈ کے وجہ سے وہ ادھر کو گر جا رہا تھا تو ابھی تھوڑا پیڑے میں بلکل چھوٹے چھوٹے پراتھوں کے بنا کے نا پہلے سے کر کے راکھ دیتی ہوں کیونکہ آٹا فریزر میں تھا بہت تھنڈا تو اتنی جلدی ان کی روٹین ہی بنیں گی تھوڑا یہ نرم ہو جائیں بھی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے تو اب میں ان کو بیل لیتی ہوں اچھی طرح سے اچھا میں نے سارے جو پیڑے تھے چھوٹے چھوٹے وہ بھی سارے کٹھے بنا لیے اور سارے پیڑوں کو میں نے ایک ساتھ بیل لیا ایسے ہی میں کرتی ہوں کیونکہ پھر آٹا جو ہے وہ نرم ہو جاتا اور پراتھے بہت جلدی بنتے ہیں جو ٹائم بنانے کا لگتا ہے وہ صرف ادھر ہی لگتا ہے پیڑے بنانا اور ان کو بیلنا اور میں پیک بھی سارے پہلے کار لیتی ہوں سب میں میں گوبی پہلے ڈال لوں گی مطلب آلوم والے ہوں جو ان سے بھی ہوں پہلے ہی میں یہ سارے بنا کے رکھ لوں گی پھر میں چھولا جلاؤں گی بعد میں پھر توا رکھوں گی اوپر لیکن یہ میں تب کرتی ہوں جب آٹا پہلے کا ہو فریج میں پڑا ہوا لیکن جب تازہ آٹا اسی ٹائم بنے پھر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تو ساتھ ساتھ پیڑے بنتے ہیں ایک تو یہ آج ہی سب تنہی کیا ہو گیا ویڈیو کے شروع میں بھی اس نے مجھے تنگ کیا تو وہ میں نے تھوڑی سی ایک قسم کی تھوڑا آپ کو بھی پتہ سلے نا بیہائنڈ ڈا سین کیا کیا ہوتا ہے تو وہ میں نے آج تھوڑا سی ایڈ کر دیا بیچ میں تھوڑا شاید اس کی آئل جو ہوتا ہے لائٹر کا وہ نا کم ہو گیا تو اس وجہ سے جلدی نہیں چل رہا تو ابھی جتنی دیر تک آٹا جو ہے وہ توا جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اتنی دیر تک میں پراتھے بیل لوں گے مجھے خود بھی بہت پسند ہے آلووں والے پراتھے ہو گئے اور اسی طرح کے جو ہیں آلو کے آلو گوبی کے آلو میتھی کے اور مولی کے یہ سارے جو ہیں اور خاص طور پر یہ والی ساری چیزیں یہ ہوتے بھی سردیوں میں ہیں کیونکہ سردیوں کی ساری سبزیں آلو میتھی ہوگی اور آلو آلو گوبی ہوگی اور مولی یہ ساری سردیوں میں ہوتی ہیں تو سردیوں میں پھر اچھا رکھتا گرمیوں میں تظاہرہ کچھ کھانے کو دیلی نہیں کرتا گرمی کی وجہ سے تو اب انشاءاللہ موسم بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ سے اور یہ میرا پراتھا ہو رہا ہے تیار اور سارے اپنے لیے اور ہرمن کے لیے سب کے لیے تو باقی حفظہ کے لیے میں نے ایک چھوٹا پراتھا بنایا کیونکہ یہ سالن مالا ویسے وہ ماشاءاللہ بہت شوک سے کھاتی ہے لیکن ابھی فرس ٹائم ہے تو میں نے اس کے لیے ایک سادہ چھوٹا سا پراتھا بنا لیا ایک چھوٹی سی ٹکی بنائی ہے کہ اگر وہ یہ نہ کھائے مرچوں کی وجہ سے پہلے اس کا تھوڑا موں پکا ہوا تھا اندر سے دانیں بنے ہوئے تھے تو اگر یہ نہ کھا سکے گی تو پھر تھوڑا اسے وہ ساتھ کھلا دوں گی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے تو میں اسے عادر ڈال رہی ہوں تھوڑا روٹی وغیرہ اور تھوڑی جو ہے اس طرح کی ٹھوز گزا کے بھی اچھا ویسے میں جب بھی پراتھا کھاؤں تو ایسے کھاتی ہوں جو مطلب تاوے سے فوراں اترتا گرم گرم اگر تھوڑا سا بھی تھنڈا ہو جائے پھر میرا دل نہیں کرتا کھانے کو لیکن کہتے ہیں کہ گرم گرم نہیں کھانا چاہیے اسلامی پوائنٹ ویو سے بھی اور سائنٹیف کلی بھی جو دانتا وہ خراب ہو جاتے ہیں جلدی گرم سے تو پراتھے میرے بن گے سارے کے سارے اب یہ رہ گی ہے حفظہ کی جو ٹکی اینڈ پہ بن رہی ہے چھوٹی سی پراتھی پراتھی کہتے ہیں کیا اس کو میں تو ٹکی کہتے ہیں چھوٹی سی کیونکہ جب ہاشی چھوٹا تھا تو وہ کچھ کھاتا نہیں تھا اتنا کچھ تو پھر اسے شوک سے میں نے کبھی چھوٹی سی میں نے اسے ایسے روٹی بنا دے نہیں اور پھر میں نے اسے کہنا یہ میں نے آپ کے لیے بیبی والی روٹی بنائی ہے یا پھر میں نے کوشش کرنی کوئی شیپ بنا دوں کوئی اس طرح کی کوئی شکل بنا دوں یا کوئی ٹرائی انگلی اس طرح کا یہ دیکھو میں نے آپ کے لیے بیبی والی روٹی بنائی ہے ڈیزائننگ والی لیکن نہ پھر بھی پھر بھی نہیں اس نے کھانی لیکن حفظ اللہ کا شکر اللہ اللہ خوابی لگتی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہر بچے کی اپنی بھی نیچر ہوتی ہے کھانے پینے کی روٹین اور یہ سارا کچھ خیر جب بچے نہیں تھے تب تو کھانے پینے کی شکین میں بھی تھی لیکن آپ جیسے کی یہ روٹی بن رہی ہے تو ساسات گرم کھا لیں لیکن آپ بچوں کو بھی ساسات کھلانی ہے تو جب تک میں نے خود کھانی ہے تب تک تو یہ ٹھنڈی ہو جانی ہے اور پراتھے دیکھیں میں سے فولڈ کر کے رکھتی ہوں اس طرح سے روٹی ہو یا پراتھے جو بھی ہوں جلدی ٹھنڈے نہیں ہوتے آپ یہ گرم ہی پڑھے رہیں گے چائے بھی تیار ہو گیا آج ناشتہ بہت ارلی صبح ہم کر رہے ہیں ورنہ ہم اتنی صبح ناشتہ کرتے کوئی نہیں ہے اس حفظہ نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ریگلر نماز بھی پڑھانی ہے اور ناشتہ بھی آپ لوگوں کو جلدی کروانا ہے یہ بہت اچھی بات ہے میری ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے تھوڑے دن سے میری صبح کی نماز خاص طور پر ریگلر ہو گی ہے ٹائم پہ مطلب پڑھ رہی ہیں اللہ کا شکر اوف اللہ ادھر دیکھیں ذرا ادھر میں حفظہ کو بٹھا آکے واکر میں تو واکر میں نہیں بلکہ میں نے اسے نیچے بٹھایا تھا فرش پہ گئی تھی تو ساتھ میں ہاشر صاحب بھی تھے کمرے کی حالت چیک کریں آپ لوگ سارا الٹا سیدھا کر دی ہے اب پہلے ناشتہ کریں گے تو پھر بعد بھی میں اس کو دیکھوں گی اور اب ان کے بابا کو اٹھایا جلدی سے ہاتھ مودھ ہوائیں پھر کچھ تھنڈا ہو رہا ہے تو بس ابھی ہم ناشتہ سٹارٹ کریں گے پراتھے بلکل تھنڈے ہو گئے ہیں پھر اتنے تھنڈے تو نہیں ہوئے بس وہ جو درہ ڈیلے سے ہو گئے ہیں بس دہی کی کمی ہے آج بس دہی ساتھ نہیں تھا ملا نہیں تھوڑا ناشتہ بھی جلدی سبو سبو کر رہے ہیں تھوڑا سا لیٹ ملتا دہی تو بس جلو لیٹ پانی ملتا آپ لوگ بھی انجوائے کرنا شروع کر دیں آلو والے پراتھے آلو میتھی والے اور یہ سارے ہمیں تو بہت پسند اور ہمیں کھاتے بھی بہت ہمارے گھر بہت زیادہ بنتے ہیں یہ سرٹیوں میں حفظہ نے اپنی روٹی پھینک دی نیچے ہاں یہ مجھے کہہ رہا تھا کچن میں آکے کہ ماما مجھے میرا ناک بہت تیز مجھے نیچے بہت سمیل آرہی تھی کہ میری ماما کوئی بہت مزے کی چیز بنا رہی ہے چائے تھنڈی ہوگی تھی بچوں کو ناشتہ کرواتے ہیں اب دوبارہ میں نے گرم کی ہے اور میری آج کی موننگ روٹین کا یہ وی لاغ تھا انشاءاللہ تلہ آپ کو مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے جلدی اللہ حافظ